موسیقی 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 دو ٹیبل سپون آئل اس میں یہ تقریباً دو کپوٹس اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے دھیمی آج پہ ٹھیک ہے آچھا جی جب تک اس کو دھیمی آج پہ ہم تھوڑا سا سوتے کریں چکن بار بیکیو برگر کے لیے ہم یہاں پہ پروسس کر دیتے تاکہ یہ میرے پاس پانچ سو گرام فائن نکلا ہوا قیمہ ہے اس کو قیمہ میں نے یہ این ایکس کی مشینری میں نکالا ہے این ایکس جس نے آپ کی زندگی احسان بنا دی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا این ایکس کا مشینری جو کہ قیمہ کی مشینری ہے سو آئی میک اچینیٹ بیکوز تھوڑا سا میں نے اس کو پروگرام شروع ہونے سے پہلے ازیفہ نے اس کو قیمہ بنا لیا تھا اس سے ہینڈی مشین ہے لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ازی چو ہینڈل ہے تو ازیفہ مجھے ٹانگ چاہیے یہاں میں نے ٹانگ رکھا تھا پلیز مجھے دے دوں یہ کوئلہ تھا جس کو میں نے پہلے سے جلا کے رکھ دیا تھا سو ابھی میں کیا کرنے جا رہا ہوں دیکھیں یہ میں نے مونے فائل رکھی ہے یہ را کیمہ ہے ابھی میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا کوئی انگریڈینٹ نہیں ڈالا اور آپ یہ دیکھیں اس پہ میں ڈالنے جا رہی ہوں آئل ڈالا ہے اس کو میں نے یہ دیکھیں اور اس کو آپ کر دیں گے کور تاکہ اس میں یہ سموک کا فلیور آ جائے ٹھیک ہے جی اور مجھے الیمونیوم فائل بھی دے دیں ساتھ میں یہ دیکھیں پھر آپ نے اس کو الیمونیوم فائل سے کور کر دیں گے تاکہ سموک اس کے اندر سیلڈ ہو جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا کوئی اس کا اروما آیا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے تاکہ اس کے اندر قیمے کے اندر اس موک کا فلیور آجائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا ایک پروسیس اچھا یہاں پہ ہم آگے واپس اوٹس کی طرف اس کو ہم نے ہلکا ہلکا سا اس طریقے سے بھون لینا ہے اچھا ایک فرائنگ پہ لگائیے گا ازفہ یہ چھوٹا پرپل والا لینا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھ دیں اس کے لئے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کیمی کا ہی دوسر سیکنڈ پروسیس ہم کرنے جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون آئل اس کو ازفہ گریس کر دیں ٹھیک ہے جی گریس ہو گیا اس میں اب ہم ڈالنے جا رہے ہیں کیا یہ ہے ایک بڑی فائن چاپ انیان ڈالیں اس کو ساتھی کرو اور میں اس کو یہاں پہ سٹر کروں یہ ٹھیک ہے نا یہ بچوں کی اتنی اچھی سکلز ہوتی ہیں ہینڈز اون پرکٹس ہوتی ہے تو بس ہمیں بتا دیں نا کافی ہوتا ہے اور دیکھیں کتنی پیاری فائن چاپ انیان کی ہوئی ہے ازفہ نے ازفہ ایک بڑی انیان ہے دو میڈیم انیان ہے ایک بڑی انیان ہے ایک بڑی پیاس ہوئی یہ دیکھیں اس کا بھی ارومہ آپ کو ابھی میں کہہ رہا ہوں گا آئے گی ایک دن ایک ایسی ٹیکنالوجی جس سے نہ ارومہ بھی آپ لوگوں تک پہنچے گا دیکھیں بڑا پیارا سا کلر بڑا سندھا سندھا سا رنگ بھی آ گیا ہے اور بڑا پیارا سا ارومہ بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اس درہا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا تھوڑے سا ہم نے اس کو وہ ہو گیا سندھا سا رنگ بھی آ گیا یہاں پہ میرے پاس پانسو ایمیل دودھ ہے وہ بھی مسمیٹ کے رہے گئے ازفہ بیٹا ہم چینی دے نیا آپ نے مجھے اوکے شاید دے رہو آپ پلیز مجھے چینی کا یہاں کنٹینر رکھیں نا رائٹ پہ رکھا ہوئے آپ پلیز مجھے دے دو ہاں جی یہ پانس ایمیل دودھ ہے میں پاس اچھا آپ ٹیٹرا پیک بھی لے سکتے ہیں آپ اس میں وہ بھی لے سکتے ہیں کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں آپ ڈرائی ملک پاورڈر سے بنانا چاہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی چوائس نہیں ہے کہ جی آپ کوئی خاص پرٹیکولر کسی برینڈ پہ جانا ہے یا کسی اور چیز کے لیے آپ باؤنڈڈ ہیں نہیں جی بلکل جی نہیں جو آپ کو کنوینینٹ ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی تو ابھی میں کیا کرنے جا رہی ہوں چلیں جی یہ ریکھیں یہ اچھا سا سوتے ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تقریباً آدھا کپ چینی براؤن شگر آپ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی براؤن شگر ایڈ کرنا ہے براؤن شگر ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو آپ وہ استعمال کریں میں یہاں پہ ایم گئنگ تو ایڈ فانسٹر ملدود اس میں میں نے یہ دیکھنا ایڈ کر دیا ہے پورا یہ ایڈ کر دیا ہے سو اس کو بائٹ سائز سکتے سیمر پہ ہم پکائیں گے اچھا یہ نا آپ بچوں کو لنچ میں بھی آپ دے سکتے ہیں چھوٹا ایڈ جار ہونا آپ نے یہ بنا کر رکھ دیا بکوز اس مور چوکلیٹی مور کریمی اور یہ بہت بچے پسند کرتے ہیں سو آپ اس کو آرام سے آپ لنچ وکزز میں پیکٹ کر کے دے دیں اب تو بڑے پیارے اسے کنٹینرز آگئے نا اسے ایسی ضرورت بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ اب اس کو ہم تھوڑا سے پکائیں گے جہاں ہمیں تھوڑی سی لیکوڈ کی نیٹ پڑے گی تو ہم اس پہ تھوڑا پانی اٹ کر دیں گے ہاں جی کہاں تک پہنچ رہیے دیکھیں جی آج تو میرے پاس شرائے موجود ہیں اور مجھے چائے آج میں نے بہت ساری چائے پیئے آج میں نے بہت ساری بلیک کافی پیئے آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے بھار بھار کافی کی طلب ہو رہی تھی سو آپ کو پتہ ہی کہ جی میں تھوڑا سی بلیک کافی لبر ہوں تو بس میں وہ بلیک کافی بھی پیتی جا رہی تھی اسلام علیکم نور اسلام علیکم کلام چاہ چاہتی ہیں آپ میں اللہ کا شکر آپ بتائیں نور آپ کیسی ہیں میں تو ساری ہوں اور آپ کی دعائیں بہت اچھی رہے گی آج آپ تینکیو نور آج میں باربیکیو چکن برگر بنا رہی ہوں اور ساتھ چوکلیٹ اوٹس بنا رہی ہوں یہ پیئے سن کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا ٹائم چینج کیا ہے ایک گھنٹہ پیچھے کر دیا ہے ابھی پیئے سن ختم ہو جائے گا واپس ہم سکس تو سیبن لائیو ہو جائیں گے نماز کا ٹائم ہو جائے ہیں پرگرام میس ہو جاتا ہے کیوں کا تو بلکلی میس ہو جاتا ہے پس ممیق جان تھوڑا سا آپ کارڈیو کو تھوڑا سا کوپریٹ کریں ادر وائز جو پرگرام تھوڑا سا آپ سے میس ہو جائے وہ آپ ریکارڈڈ دیکھ لیا کریں ریپیٹ ہوتا ہے ایک سے دو اور رضیفہ کا کیا ہارے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنائیں آپ کیسے ہیں اسمائلی کرنا آجائیں ہے نا بہت اچھا سا بچا ہے یہ ہمارا بھئی ہم بہت پیارے ہیں اب چھے سے ساتھ آپ دیکھیں مغرب بھی اب ہماری سٹارٹ ہونے لگی ہے جب ہم چھے سے ساتھ لائیو آئیں گے تو پھر جب مغرب کی اظان ہو جائے کرے گی جو بس اس وقت اثر کا ٹائم ہو دیراتا ہے تو تھوڑا سا بس یہ ہیں چیزیں چھے پہ گولڈن ہوئے یہ گولڈن نہیں ہوئے بھی بہت شکریہ آپ کی گال کا نور اچھا جیے دیکھیں ہم اس میں کیا کر رہے ہیں یہ ایک بڑی پیاز جو ہم نے سوٹے کی ہے گولڈن نہیں کرنا ہے ہلکا سا اس کو اپنے ٹرانسکلیٹ کرنا ہے ٹرانسکلیٹ سایز ٹھیک ہے نا یہ اس کو ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ایسا ہم بہت اچھا سا اروما تو آ ہی چکا ہے یہ دیکھیں یہ چناب ہم نے ایک بڑی پیاز اس میں ایٹ کر دی یہ دیکھیں ہم نے پہلے پتہ ہے زیفہ اس کو بننے کیوں رکھا تاکہ یہ دھیمی آج پہ اچھے سے کوک ہوتا رہے پھر لاسٹ میں ہم نے اس میں چاکلیٹ وغیرہ ڈالنی ہیں اور باقی چیزیں ڈالنی ہیں تاکہ یہ اچھے سے بڑی ہو جائے ابھی بھی بہت اچھا اروما آ رہے ہیں نا بہت زبردستا اچھا اس کو ہم گرم دیکھیں گریلر ہم نے گرم ہونے رکھ دیا ہے ابھی کیا کریں گے ہم پہلے پہ بند گریل کر کے نکال دیں گے اس کو ٹی شوپے پر سے کلین کریں گے اس کے بعد پھر ہم برگر بیٹیز کے پر گریل کریں گے اچھا جی اس میں سپائسیز ایڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آگیا ہمارے پاس سویا ساس ایک ٹیبل سپون چیلی ساس دو ٹیبل سپون یہ ہے باربی کیو ساس اچھا جی دیکھیں یہ باربی کیو ساس آپ کو بائی کرنا پڑے گا ریڈی میٹ اسلام علیکم نگت کیسی ہے نگت اللہ کا بڑا شکر احسان ہے آج این ایکس کا سوال ہے ہمارا جو ہمارے سٹینڈر برگر پیٹی ہوتا ہے اس کا ویٹ کتنا ہوتا ہے تو جواب دینا چاہیں گی برگر پیٹیز کا ویٹ ایک سے سوال سلام ایک سے سوال گرام اچھا جی اس کے علاوہ فرمائش کرنا چاہیں گی اچھا جی اس کے علاوہ فرمائش کرنا چاہیں گی اچھا جی اسٹفٹ کیپسکم کی بلیشری بنانا چاہیں گی سٹفٹ کیپسکم اچھا جی اسٹفٹ کیپسکم جی ضرور انشاءاللہ اس کو بھی اپنے پریا میں شامل کریں گے بہت چکریہ آپ کی کال کا دیکھیں جی ہمارے پاس باربی کیو ساس ہے یہ ہمارے پاس جائے گا تقریباً تین ٹیبل سپون یہ تین ٹیبل سپون ہم اس میں باربی کیو ساس سو سیٹ کر دیے اس کو پریس نہیں کریں گے اور یہ اس طرف سے ہوگا پریس نہیں کرنا اس کو بلکل بھی ٹھیک ہے اچھا جی اور دو دو کر کے ہم اس کو گریل کریں گے تاکہ اچھا سے گریل ہو جہا مارک سا جائے ایک ٹیبل سپون مسترڈ پیسٹ اس میں چلا گیا آجاتے ہیں ڈرائی انگریڈینٹس کی طرف لیمن جوز ایک ٹی سپون اسے ایک ٹی سپون ہی جائے گا ساتھ میں ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں کہاں گیا بھئی یہ رہا بلک پیپر پاوڈر آدھا چائے کا چمچ سفید مرچ کا پاوڈر آدھا چائے کا چمچ نمک ایک ٹی سپون اور ہزبے لذت آجاتے دیکھیں سوسیز میں بھی سوڈیاں موجود ہیں تو آپ نے نمک پہ تھوڑا سا ہاتھ روکنا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ رہا ایک کپ ہمارے پاس بریڈ پرم یہ ہم اس میں اٹھ کریں گے دیکھ رہے ہیں آپ یہ مزیدار سا وہ تیار ہو رہا ہے مکسچر اچھا اس کو سٹیر کر دیں اور یہ دیکھیں بند سو گئے ہوں گے اس کو اٹھا دیں اس کو سٹیر کر دیا اپنے ٹھیک ہے ویری گوڈ بندس دیکھو ہو گئے ہوں گے زیفر وہ نکال لو بیٹا ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے رکھ دو ویری گوڈ دیکھیں کتنے بیارے مانکس آ گئے نا اور باقی ہاں بلکل ٹھیک ہے اٹھا لو بیٹا یہ دیکھیں اس کو ہم مکس کریں گے یہ سترہ مکس کرتے جانے ہیں آپ نے یہ دیکھیں اس کو آہستہ 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 آپ نے مکس کرنا ہے ایک ساتھ آپ نے دیکھیں بریڈ پرم نہیں ایٹ کرنا ہے گریجولی ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ہم اس میں گریجولی بریڈ پرم ایٹ کرتے جا رہے ہیں جی کیسے ہو رہے ہیں گریل ہو گئے ہوں گے دیکھو ٹاپ اس کو چیک کرو دیکھیں جی جب تک ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اور بنز یہاں گریل ہو رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ملتے چھوٹے سے بریڈ کے بعد جین آز جین ویلکم بیک یہاں دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں جو مکسٹر ہم نے مکس کیا تھا اس کے اب ہم پیٹی بنا رہے ہیں اس کو نا ہلکا سا گریز کر دیں اور گریلنگ پین کو ہلکا سا گریز کر دیں اس کو گرم کر دیں دیکھیں چھوٹا بند ہو گیا ہے اس پر آل ڈالنے دو سے تین ٹیبل سکون جائے گا اسلام علیکم رابیہ بلکہ شکر آپ بتائیں رابیہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ممالک میں ریجنز میں مختلف قسم کے برگرز کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے اور سب طرح کے لوگوں کی اپنی ایک فرمائش ہوتی ہے کھانا کھانے کی اور اچھے طریقے سے اس کو فلفل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے سو اسی طرح اگر ہم بات کریں اسی طرح باربی کیو چکن برگرز کی تو اس کی اپنی ایک سپیشنٹی ہے اور یہ صرف ایک طریقے سے ہی ملٹیپل طریقوں سے بنایا جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پس کو ہم لکھتے ہیں گریلن کے لیے ٹھیک ہے جی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دی جاؤں کہ جی کسی بھی کچھ ریسپیز ایسی ہوتی ہیں جو لاکڈ ریسپیز نہیں ہوتی ہمارے لاکڈ ریسپیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ریسپیز ہیں جو اوٹھینٹی سٹی کے ساتھ دیفرنٹ ویڈنز میں ان کو لاکڈ کر دیا گیا ہے اور اس میں انگریڈنز کو ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے یعنی رد و بدل نہیں کر سکتے لیکن کچھ ریسپیز جیسی ہوتی ہیں فاس فوٹ کی خاص طور پر کچھ ریسپیز جیسی ہیں یا ہم برگرز سینڈوچز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس ویرییشنز ہوتی ہیں اس میں ہمارے پاس مارجن ہو جا ہے کہ ہم انگریڈنز کو تھوڑا سا اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہر ریسپی میں اسلام علیکم نجمہ اس کے ایک سپیچلہ اسلام علیکم نجمہ کیسی ہے نجمہ کدھر ہے نجمہ آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی نجمہ شواب ہری پر کمکم آلی نہ کہہ رہی ہے نجمہ جی جی نجمہ میں آپ کو سننے ہی پا رہی ہوں سہی طرح کہیے کیا ہو گیا ارے کیا ہو گیا نجمہ جی جی اب آگئی ہے اس میں نجمہ آواز آگئی جی 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 کیسی ہاں بلکل ٹھیک ہے اوزیفہ سوٹان کریں بلکل ٹھیک ہے اوزیفہ بھی صحیح ہیں خیریہ سے ہیں پرکفیکٹ ہے ایک دم بلکل میرا بھی یقین کریں نجمہ یہی دل جا رہا ہے دیکھیں ایسی چیزیں تو بنانی بلکل ٹھیک ہے بیٹی نجمہ کیا کریں نجمہ کیا کریں ہمیں فرمائش ہی ایسی چیزوں کی آتی ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے پارٹیز کے لیے تب پھر وہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے نجمہ ہمیں بیٹھنا دیں اور کیا کریں بس یہ بڑے مزیدار ایسی پیزیں آپ نے ٹرائے کرنی ہے یہ جو بھی تو کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی چیزیں بناتی ہیں ہمارے ایسی پیزیں بیٹھیں نجمہ اچھا آج کے سوال کا جواب دیں گی نجمہ چلے ہم نے آج سے تکہ لگا دیں نجمہ کوئی بات نہیں ایک سو پچیس گرام ٹھیک ہے جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور کوئی فرمائش اس کے علاوہ اچھا جناب بہت شکریہ نجمہ ہماری رگلر کالر ہیں نجمہ بہت اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے میں نے کہا نا جی اس کلسٹرن ایک فیملی ہے اور اس فیملی میں آپ سب لوگ آ جاتے ہیں اور ہماری ایک فیملی کو چار چاند لگ جاتے ہیں ایسے یہ تو آپ اسکلسٹرن ویزٹ کر سکتے ہیں www.skilson.com پہ اور ساتھ ساتھ ہماری جو لین لائن ہے اس کو آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور سیل فون پہ کال کر سکتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں 0331754557 پہ دیہا ان سے اگر میرا بند ویسے ٹوٹا نہیں ہے یہ برگر پیٹی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں الحمدلیلہ یہ دیکھیں آپ اگر اس کو وہ دیکھیں ٹیک شور دیکھیں کتنا پیارا اس کا گرلنگ مارک آئے اس پر نیچے رکھ دیں اسلام علیکم نوید ہلو جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی نوید کیا کہنا چاہیں گے پیٹی گرام پیٹی برگر کا جو بزن ہو جائے اپوکسی میٹی ہنڈرڈ گرام ٹھیک ہو گیا جی آپ کا جواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ کچھ فرمائش کرنا چاہیں گے بہت شکریہ بہت ہی بتا رہا سکتے ہیں جی سو نائس او فیو جی بہت آپ کی کال کا شکریہ اس کو بیٹا نکال لو ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوٹس کوک ہو گئے ابھی میں کیا کرنے چاہ رہی ہوں میرے پاس ڈیر سو گرام چاکلٹ ہے وہ میں نے سمیچ کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس میں آپ یہ دیکھیں ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے پرفیکٹلی this is good good to see کہ آپ یہ دیکھیں اس میں یہ چاکلٹ ملٹ ہونا شروع ہو گئی ہے you can see یہ دیکھیں کتنا زبردستا چاکلٹ کا ارومو آ رہا ہے نا بہت تیارا رومو ادھر سے برگر پیچی کا باربی کیوں کا فلیور آ رہا ہے یہاں سے چاکلٹ کا بس میرا بس نہیں چل رہا ہے کہ بس میں اس کو ٹیسٹ کر لوں جی بلکل ایسے ہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا مزیدار سا چاکلٹ فلیور اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ٹکریمنٹ ہانڈڈ ریئیم چاکلٹ چپ بھی ڈال دینے زیفہ دیکھ رہو یہ اس میں آئل تو ڈالو بیٹا تھوڑا سا ہاں بالکل ڈالو آئل ایک ٹیبل سپون آئل ڈالو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اس میں پرفیکٹ ٹیکشو یہ دیکھیں چاکلٹ واو دیکھیں جی پلین جو ہم یہ اوٹس لاتے ہیں یا پھر وہ لے کر آتے ہیں میلز جو مارے ہوتے ہیں کان فیکسز ہوتے ہیں ہم جب چاکلٹ فلیور میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے وہ ٹھوڑا سا ایکسپنسیف مل رہے ہوتے ہیں سو ڈالو بنا سکتے ہیں اس کو ارام سے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو ساوق بھی کر سکتے ہیں اچھا جی دیکھیں میرے پاس آدھا کپنی ایلینز ہیں یہ میرے پاس ایک ٹیمارٹر ہے جس کو میں نے نہیں ہوں زیفہ نے زیفہ نے بہت چھوٹے چھوٹے ڈائس میں کاتا ہوا ہے اور اس میں میں اچھ کرنے جاری ہوں لیمن جوس لیمن جوس میں اچھ کروں گی دو ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اور اس میں میں اچھ کرنے جار رہی ہوں کیا اچھ کرنے جار رہی ہوں نمک نمک اچھ کریں گے ہم اس میں تقریباً ایک چوتھائی چائے کا چمچ سفید مرچ پاودر ایک چوتھائی چائے کا چمچ مسترڈ ایک ٹی سپون اور اگر آپ واقعی مسترڈ لور ہیں داوے ایک ٹیبل سپون تک اس میں اچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی مکس اٹ مکس اٹ یہ دیکھیں اس کو آپ نے مکس کیا اچھا اس میں ہم تھوڑا سا لیکویڈ اٹ کریں گے بیٹا وہ ہو گیا اس کو نکال دیں اور مجھے لیکویڈ دے دیں مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں دو ٹیبل سپون وہ مجھے ریکوائیڈ ہے ہاں پہ یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون اس میں آئل اٹ کر دیں اچھا چولہ میں نے اس کا بند کر دیا ہے نا ٹھیک ہے زبردرس بیٹا اس میں دو ٹیبل سپون ہم اٹ کریں گے ایک ایک اور دس ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لیکویڈ اٹ کیا اور اس کو دیکھیں ہم نے کیا بہت اچھا سے مکس اور اس میں ٹیماتر جو تھے وہ ہم نے اس میں آئٹ کرنی ہے یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی چک کریں یہ بہت اچھا سا کنسسٹ ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم اسیمبلنگ کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی سپردرس میں پہلے اوٹس نکال دیتی ہوں تاکہ اوٹس میں سرف کر دوں یا مجھ اس کی اسیمبلنگ میں مسئلہ نہ ہو اس کا چھولہ جلا کے لکھے گا مجھے اس میں تھوڑا سا کام کرنا ہے اس کا ٹیپ سپون چاہیے ہوگا میں اسی سے کر دیتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام جی کون بات کریں ندیم بولو اسلامہ بات سے جی مسٹر ندیم کیا کہنا چاہیں گے کہنا یہ چاہیں گے آپ کی سوال کا جواب ہے جی جی ہنڈیس کرام بچہ نکتہ تقریب ہے ٹھیک ہو گیا جی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے ندیم ساتھ میں چلنا ہوں جی جی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے ندیم ہمارے اب دم والی بریانی جو دم والی بریانی وہ پکا ہے دم والی بریانی ٹھیک ہے جی دم والی بریانی بنائیں گے آپ کے لئے اور بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا بہت اچھا لگتا ہے جی تینکیو سو مچ بہت اچھا لگتا ہے جہاں پہ فیمیلز ہی نہیں مل کینڈیڈیٹس بھی اتنی شوق سے مارا پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کال کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور پروگرام کا حصہ بھی بنے ہوئے تھے دیکھتے ہیں اس طریقے سے یہ آجائے گا اب دیکھیں یہ اتنا مزیدار اوٹس ہے کہ everybody loves to eat اس میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اس میں اگر آپ چاہیں وہ بھی آپ کے پاس variation موجود ہے لیکن یہ چاکلیٹ everybody loves to eat including me مجھے ہمارا پسند ہے میں ہوں چوکہالک ہوں میں تھوڑی سی لیکن I love to eat جسے کہتے ہیں unsweetened chocolate بیٹرنس ڈاک چوکلیٹ ڈاک چوکلیٹ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں آپ کا جواب نوٹ کر لیا کوئی فرمائش لینی ہے اچھا جنابیا آگئے میں پاس onion rings onion rings کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھول دینا ہے اور آپ نے اس پہ گریلر پر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوا زیفہ مجھے لگ رہا ہے آج تم تھوڑے سے خاموش ہو نہیں شیف نہیں ہو نہیں نہیں خاموش تم نراز ہو زیفہ نہیں کہ تیزے بھی نراز نہیں آج کوئی سوال نہیں آیا اس لئے میں نے پوچھا تو مجھے لگاتی شاید زیفہ نراز ہو گیا ہے مجھ سے شیف یہ ریسیپی کروا چکے ہیں اچھا کہہ رہے ہیں شیف آپ نے یہ ریسیپی کروا چکے ہیں کا اشتر یا مجھے لگاتا کریں گے ایدائی بہتہ 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 یکی سپنی سنوماسترد چکتے دی یہ دیکھنے یہ بہت سمبیمیٹ سٹھتا ہے اس کو ٹھیک ہے جی اور آجاتے ہیں ہم اپنے سٹیپ کی طرف یہ ہو گیا ہم جی یہ آ گیا ہمارے برگر دیکھیں یہ بیس آ گیا یہ ہے جا گیا یہ دیکھیں اب بھی ہم آ جاتے ہیں جو ہم نے ایک لب بنایا تھا ہم نے بیس پہ بنایا یہ دیکھیں یہ بیس پہ رکھا یہ اپنے بیس پہ رکھا یہ آ گیا ہے جناب اچھا جناب اب مجھے یہ سلائس کول دیں یہ سلائس کول دیں جلدی سے مجھے تاکہ ہم اس کو جلدی جلدی سے اسیمبل کر دیں اور ہم جائیں وائنڈ اپ کی طرف پھر بس اسیمبلنگ ہے ہماری لائیے مجھے وہ دے دیجئے برگر لیے دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے اس کے پر اس طرح رکھ دینا ہے چلیں مجھے اور بنا دیں اور کھول کے دے دیں گے مجھے دیں گے یہ ہم نے اس کا سوس بنایا تھا دیکھیں اس کو پورا سپریڈ نہیں کرنا ہے یہ آپ کو پورا سپریڈ نہیں کرنا ہے یہ آپ کو پورا سپون آنٹھ سو اکن لائیں یہ رکھیں اس کے اوپر تیسرہ بھی رکھنے میں تاکہ اس کے پر باقی چیزیں رکھ دوں یہ آگیا یہ آگئی پھر پیاز تھوڑی سی پیاز اس کے پر جو ہم نے پنایی تھی واؤ یہ دیکھیں یہ نا کوئی بہت مزیہ کا برگر ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ مجھے پرسنلی بہت پسند ہے یہ دیسے رکھنے اس کے پر آنٹھ آئی لفڈیٹ آئی لفڈیٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہتے ٹریلی آئیں اب جلدی سے آپ ٹھیک ہے جی you can see اور یہ جلدی سے پلاتر دیدیں جلدی سے جلدی سے جلدی سے یہ دیکھیں ہاں جی یہ آگئے ہمارے برگر 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 دیکھیں جی یہ ہمارے برگر ہو گئے ہیں تیار چاکلیٹ روٹس بھی ہو چکے ہیں تیار اور جناب آپ نے یہ ریسیپی سٹرائے کرنی ہے ہمیں فیڈبیک دینا ہے اور یہ ہمارے کون ہے وینر کون ہے وینر کون ہے آج کے وینر ندیم ہے سلام و باہت سے بہت ممارک و ندیم اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی میں آپ کے اپنی شفرہ ہم سب کو دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ موسیقی